ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیل لے کر حاضر ہوا ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں لوگوں کو جوڑیں سبسکرپشن کی تعداد بڑھائیں اس سلسلے میں بہرہا آپ سے اپیل کی جاتی ہے ناظرین گرامی خبروں کی جانے بڑھتے ہیں عید کا موسم ہے اور عید کے بعد چھٹیاں بتانے کے لیے فیملیز جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں اور اس وقت گرمی کی شدت اس قدر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے شہر بینگلور جیسے علاقے میں اس سال اس شدت کی گرمی ہے کہ پوری تاریخ میں کبھی دیکھی نہیں گئی بینگلور شہر ایک متوسط معتدل موسم کے لیے مشہور بھی ہے اسی وجہ سے یہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے اپنا سرمایہ لگانے میں اور لوگ جو ہے اس جانب جو ہے خطار در خطار ہے بہت بڑی تعداد میں آتے تھے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کلوں میں چھٹیاں بھی چل رہی ہیں اور عید کے بعد کا پندرہ بیس دن تو یہ گھومنے پھرنے میں اور ملاقاتیوں سے ملاقات کرنے میں اہل خاندان سے ملاقات کرنے میں رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں نکل جاتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اکثر جو چھٹیاں بتانے کے لیے منپسند علاقے اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ ندیوں کی کنارے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ساحل سمندر لیکن ادھر کرناطک کے ساحلی پٹے بھٹکل اور اس کے قریب کے علاقے سے جو آج خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں بلکہ یہ کل کی خبریں ہیں اس میں سے ایک خبر تو یہ ہے کہ شہر بھٹکل کے مشہور معروف عالمی دین اور جامع اسلامیہ جامع آباد کے استاد جمعہ الحفاظ کے صدر مولانا نعمت اللہ اسکری ندوی صاحب کے فرزند کا تہراکی کے دوران انتقال ہوا ان کے ساتھ ان کے خاندان سے تعلقنے والے جو حافظ بھی ہیں اور جامع اسلامیہ جامع آباد سے عالمیت مکمل کر چکے ہیں اور ندوے میں اس سال فضیلت دوم میں جانے والے تھے مولانا کاشی فرکن الدین ان کا بھی جو ہے ڈوبنے سے انتقال ہوا ہے طرح سوری گدے نامی ایک علاقے میں ساحل سمندر پر تفریح کے لئے گئے ہوئے تھے کچھ نوجوان اس میں سے یہ تیرتے ہوئے آگے چلے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ جو ہے کہاں گہرائی ہے انام اللہ جب ڈوبنے لگے جو مولانا نعمت اللہ اسکری کے فرزند ہے تو مولانا کاشیف ان کو بچانے کی نیئے سے گئے تو لیکن دونوں ڈوبنے شروع ہو گئے کئی وقت تک چونکہ یہ علاقہ وہ ایسا تھا کہ جو وہاں پر زیادہ لوگ موجود بھی نہیں تھے بعد میں ان کے چلانے کے بعد اور مدد کی جو ہے اپیل کرنے کے بعد لوگ وہاں پہنچے تھے بہے کئی انام اللہ کی جو لاش تھی وہ کل شام ڈھلتے ڈھلتے مل گئی تھی ان کو جو ہے پوش ماتم کیلئے آسپٹل لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اسی درمیان میں جو ہے ان کا انتخال ہوا پھر اس کے بعد مولانا کاشیف کی لاش نہیں ملی بہت دیر ہو گئی پھر صبح سوائے چار وجہ کے خریب ان کی لاش ملی ہے لیکن انام اللہ جو مولانا نعمت اللہ اسکری ندیوی صاحب کے فرزندے کل رات میں ان کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی تھی ساڑھے گیارہ وارہ وجہ کے درمیان میں تنظیم نمائت کالنی میں جو بڑی مسجد ہے وہاں ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں ایک اس قدر جو ہے ایک عید کے بعد کا جو خوشیوں کا موسم تھا اس قبر کی وجہ سے پورا شہر جو ہے وہ سوگوار ہو چکا ہے اس لئے کہ ایک بڑے عالمی دین کے فرزند تھے اور ایک دوسرا حافظ بھی تھے جو مولوی کاشیف ہیں اور جو ہے عالم بھی بن گئے تھے تو یہ یہ چیزیں ہیں ناظرین گرامی اس لئے کوشش ہونی چاہیے کہ جس ساحل پر آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر گہرائی سمندر کے لہریں جو ہے دھوکے باز ہوتی ہیں محسوس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گہرائی نہیں ہے لیکن کبھی اس کے لہروں کی جو پیچھے سے کھنجاؤ ہوتا ہے اس میں اس قدر شدت ہو جاتی ہے کہ وہ کھنچتے کھنچتے اسے گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ ایک ماہر تیراک بھی ان جو ہے لہروں کی شدت میں اور کھنچاؤ کی شدت جب ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر باتا اب دیکھیں ایسا ایک منظر اور پورے خاندان چلا گیا ہے اس فیملی کا تعلق جو ہے وہ بینگلور سے بتایا جا رہا ہے جو اپنی رشتے داروں سے ملنے کے لئے گئے تھے خبلی چھٹیوں میں ظاہر سے بات ہے اور وہاں پر جو ہے سیاحت کے نام سے کاروار کے قریب ایک جوئڑا شہر آتا ہے وہاں پر ایک کالی ندی ایک مشہور ندی ہے وہاں پر جو ہے کنارے پر یہ لوگ گئے تھے اور اسی درمیان میں تیرنا شروع کیا اس ندی میں ظاہر سے بات ہے کہ گرمی کی شدت ہے خبلی کی عیشور نگر سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور انہی کے خاندان بینگلور میں رہائش پذیر ہے پکنک منانیہ اکوڑا میں واقع کالی ندی کی سور کو پہنچا تھا آٹھ افراد ندی کنارے پانی سے کھیل رہے تھے ایک بچی پانی میں گر گئی اور پھر ڈوبنے لگی بچی کو ظاہر سے بات ہے ڈوبتے ہوئے اہل خاندان کئی سے دیکھ سکتے تھے تو خاندان کی ایک کے بعد ایک افراد اس ندی میں اترتے چلے گئے بچانے کے لئے ایک بچانے کے لئے اس سے نہیں ہوا دوسرے بچانے کے لئے گئے بدخسمتی سے سبھی غرق ہو کر جان پاک ہو گئے یہ نیچے ان کی تمام کی لاشیں نظرہ ہم نے بلڈ کیا ہوا ہے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے ناظر دیگرہ ہمیں خواتین کی بھی اس میں لاشیں ہیں اور جو مرنے والوں کی شناخت کی گئی ہے اس میں نظیر احمد چمن صاحب مشہور ان کی عمر چالیس سے اکتالیس کے درمیان میں بتائی گئی ہے کنڑا اخبارات میں بھی جو ایک خبر جو ہے مقامی کنڑا اخبارات میں شائع ہوئی ہیں اور موہن جو چھ سالہ بچی ہے اور ان کی ہی بیٹی ہے نظیر صاحب کی ان کی بیٹی الفیہ تو اس کی بھی مرسال دس سال بتائی جاری ہے اور خود نظیر صاحب کی بہن ریشما جو ہے ان کی وہ بھی جو ہے اس میں جو انتخال کر گئی اور ریشما کے بچے بھی اس موقع پر پکنک میں موجود تھے افراہ احمد اور عابد احمد کے نام سے جن کی عمریں جو ہے گیارہ سے پنڑا کے درمیان میں بتائی جاری ہیں دونوں کی زی قسمت دو خواتین جو ہے ندی میں نہیں اتری تو وہ جو ہے اس ساری کہانی کو لوگوں تک پہنچایا ہے پھر جو ہے خریبی لوگوں کو جو ہے مدد سے ان لوگوں کی لاشیں نکالی گئی تو ناظرین گرامی ایسے حالات میں جب پکنک منائے جا رہے ہوں تو جو ہے ان تمام چیزوں کو پیشگی طور پر خبر رکھ لیں کہ کس طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہ کے غلطی کے وجہ سے سارا کا سارا جو سیاحت ہے اس تفریح ہے وہ سوگوار بن جائے وہ ہے کہ ابن عزقرامی تمام جن لوگوں کا انتخال ہوا ہے اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے جو پس ماندگان ہے ان کو جو ہے اللہ تعالی سبری چمی نصیب کرے آئیے دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں مالدیپ میں معیزو کی زبردست جیت ہوئی ہے معیزو اس وقت سامنے آئے تھے جب جو ہے یہاں پر بھارت کی حکومت اور مالدیپ کی حکومت کے درمیان میں گھماسان تھا پوری کوشش ہو رہی تھی لیکن اس پار معیزو نے جو وہاں پر مالدیپ میں جیت حاصل کی ہے 93 سیٹوں میں سے انہوں نے 66 سیٹیں حاصل کر کے ایک بہت بڑی جیت حاصل کی ایسا مانا جا رہا ہے کہ مالدیپ کے لوگوں نے ایک بار پھر ہندوستان مخالف معیزو کو پسند کیا ہے مالدیپ کی 93 نشستوں والے پارلیمنٹ میں پی ان سی کو 66 نشستیں حاصل ہوئی جبکہ معیزو کی پارٹی کو مالے میں ہونے والے حالیہ میئر کی انتخابات میں عبرتناک شکست کا سامنا کڑا پڑا ہے بہت کئے ابھی حالی میں ناظرین گرامی جس طرح سے جو ہے بھارت اور مالدیپ میں جو ہوا اور مالدیپ کی قربتیں چینہ سے جو بڑی تھی اس تمام چیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایسے میں کوششیں یہ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ بھارت کا میڈیا مالدیپ کے اس انتخابات پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کہیں معیزو کی جو ہار ہوگی شکست ہوگی کیونکہ انہوں نے بھارت سے جو ہے پنگا لیا ہے لیکن معیزو کی زبردست جیت کے بعد یہاں کا میڈیا کچھ الگ طرز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں اس کے تفسرے میں جانا نہیں چاہتا اس لئے کہ یہ معاملہ خارجہ پالیسی کا ہے آئیے ہر سال ہندوستان سے لاکھوں لوگ امریکہ جا رہے ہیں ان میں سے اکثر نوکری یا تعلیم کے لئے وہاں جاتے ہیں تام ہندوستانی بعد میں امریکہ میں آباد ہو جاتے ہیں اور امریکی شہریت حاصل کر لیتے ہیں امریکی کانگریس کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کم از کم 65960 ہندوستانی سرکاری طور پر امریکی شہری بن چکے ہیں میکسیکو کے بعد بھارت دوسرا بڑا ملک ہے جہاں کے سب سے زیادہ لوگ اس وقت امریکی شہری بن چکے ہیں تو ناظرہ زگرہ میں اتنی بڑی تعداد میں بھارتیوں کے امریکی شہریت حاصل کرنے کی دور کو لے کر کے دکھا جا رہا ہے کہ کیا ہندوستانی اور بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ہی ملک سے اس قدر مایوس ہو رہے ہیں کہ وہ دیگر ممالک میں جانے کے لیے جو ہے بے چین ہیں مجبور ہیں تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا بڑی تعداد میں دیگر ملکوں کی شہرت حاصل کر رہے ہیں جس میں سر فہرست امریکہ ہے امریکہ رقبے کی لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے اس کی کل آبادی تین تیس کروڑ ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں نوکری اور تعلیم کے لئے آتے ہیں لیکن ایک ملک کی بہت بڑی تعداد اگر یہاں پر ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جس ملک کے تاریکی نے وطن دوسرے ملک میں جا کر کے شہرت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے کہ کیا یہاں پر ان کے پاس جاب نہیں ہے کیا بے روزگاری یہاں پر اس قدر عام ہے کیا امن و امان کا یہاں حال ایسا ہے کہ خود اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر کہ انسان وہاں کا شہری دوسرے ملک چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے اس قبر کے سامنے آنے کے بعد جو ہے مودی کے حکومت کو پوری طرح سے تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت سے ہی بھارتیہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور دیگر ملکوں کو جا کر کہ ان ملکوں کو ترقیات کی جانب لے جا رہے ہیں خبر ایجنسی پی ٹی آئی کی مطابق پندرہ اپریل کو جاری ہونے والی تازہ ترین یو ایس نیچرالائزیشن پالیسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آزاد کانگریشنل ریسرچ سرویس کے مطابق مالی سار دو ہزار بائیس میں نو لاک انہتر ہزار تین سو اڑسٹھ افراد نیچرالائزڈ امریکی شہری بنے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے قدرتی شہریت اختیار کی ان میں میکسیکو سے تارکنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اس کے بعد ہندوستان فلپینگ کیوبا اور ڈومینیکن رپبلک کے لوگ تھے تو اس طرح سے دوسرے نمبر پر بھارت کا آیا ہے ادھر لوگ صفح انتخابات کے دوسرے مرحلے کی زوروں شوروں سے جاری مہم کے درمیان جھارکنڈ کی راجدانی رانچی میں انڈیا الائنس کی الگلان ریلی میں اپوزیشن کے لیڈران نے بی جے پی پر شدید حملہ کیا ہے اس طوران عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور راجعہ سبا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بی جے پی پر سخت نشانہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی آئین میں تبدیلی چاہتی ہے ملک بابا صاحب کے آئین کو مانتا ہے جبکہ بی جے پی ناپور کے آئین میں یقین رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم موڈی کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی بدونوان شخص کو نہیں چھوڑیں گے ایسا وہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تمام نیران کو بی جے پی میں شامل کریں گے شامل کرنے والے ہیں ناظرین گرامی اسی طرح دانش علی نے جو ہے وہ مایوتی پر سنگین الزام لگایا ہے اور مایوتی کی بی جے پی دوستی کس طرح سے ہے دانش علی کے اس بیان پر جو اس طرح مایوتی کے پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ اس پی اور انڈیا آلائنس کو ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اس پی سطح رکھنے والے یو پی میں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے اس وقت مایوتی بی جے پی کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے یا بی جے پی کو جتانے کے لیے وہ ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے مسلمانوں کی ووٹ زیادہ ہیں وہاں پر مسلم کو امیدوار بنا کر کے بی جے پی کے ایک سیاسی پالیسی کا حصہ بن رہی ہے دانش علی نے صاف اور واضح طور پر ایک سنگین انظام لگایا ہے اس وقت مایوتی پر انہوں نے کہا ہے کہ جب کبھی بھی میں کوشش کرتا پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ میں جب بیان کا موقع ملتا تو اس طرح مجھے روکا جاتا تھا مایوتی کی جانب سے کہ میں حکومت کے خلاف کچھ بھی نہ بولوں یعنی مودی کے خلاف کچھ بھی نہ بولوں امروحہ سے کانگریس پارٹی کے امیدوار ممبر پارلیمنٹ کنور دانش علی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مجھ پر حکومت کے خلاف نہ بولنے کے لئے دباؤ ڈالا جاتا تھا سی اے وی نارسی قبل پاس ہونے کے دوران بی ایس پی کے ارکان پارلیمنٹ نے بی جی پی کا ساتھ دیا تھا جبکہ دالش علی نے نہیں دیا اور بیڑیاں توڑ دی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نازدی گرامی اور وہ مسلمان امیدوار جو اس وقت یو پی میں مایوتی کے ٹکٹ پر جو ہے بالخصوص لڑ رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ذاتی مفاد کو چھوڑ کر کے ملک کے مفاد کے لئے آئین کو بچانے کے لئے جمہوریت کو بچانے کے لئے اس وقت جو ہے خود کے مفاد کو قربان کرنا پڑے گا بسورت دیگر جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور کل مودی پی ام مودی نے جو بیان دیا کھل لم کھلا اور شاید بھارت کے تاریخ کا ایسا پہلا پی ام ہوگا جو الیکشن کے موقع پر باقع دائے ایک مقصوص کمیٹی کا نام لے کر کے ان کے خلاف جو ہے دشمنی عداوت بھڑکانی کی بات ہو رہی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کی اصول کے مطابق نہیں ہونا چاہے لیکن ان کی خلاف کیا کاروائی ہوگی اور کس کے اندر ہی مت ہوگی بھارت میں ان کی خلاف کاروائی کرنے کی یہی وجہ ہے کہ جو ہے راہل گاندی نے اس قصد پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نرند مودی کے جھوٹ کا میعار گر چکا ہے عوام کو بھڑکانی کی کوشش ہو رہی ہے ہندو مسلم والے بیان پر راہل گاندی نے مودی کو نشانے پڑ لیا ہے کانگریس کے صاحب اس قصد نے کہا کانگریس کی انقلابی منشور کو بڑے پیمانے پر مل رہی حمایت کے رجحانات آنے شروع ہو چکے ہیں ملک اب اپنے مسائل پر ووٹ کرے گا اپنے روزگاہ اور اپنے خاندان اپنے مستقبل کے لئے ووٹ کرے گا بھارت بھٹکے گا نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزیراعظم مودی نے اپنے ایک تخریر کے دوران مسلمانوں کے حوالے سے تفسرہ کیا وزیراعظم مودی نے کہا ہے پہلے جب کانگریس کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی دولت پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت جمع کر کے کسے تقسیم کریں گے جن کے بچے زیادہ ہیں یعنی جن کے بچے زیادہ ہیں اس سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے ان میں تقسیم کریں گے دراندازوں میں تقسیم کریں گے آپ کے محنت کا پیسہ دراندازوں کو دیا جائے گا کیا آپ کو یہ منظور ہے کس طرح سے بھڑکایا جا رہا ہے وہ اس طرح 65 سال جو ہے کانگریس نے حکومت کی ہے کوئی ایک ایسی مثال ثابت کر کے دکھا دیا جائے کہ کانگریس نے آخر مسلمانوں کو کتنی پراپورٹی کتنی زمین نکال کر کے دی ہوگی جبکہ کانگریس کے 65 سال کی اس میں ہمیشہ سے کانگریس پر الزام لگتا رہا ہے کہ آج اگر مسلمانوں میں سب سے زیادہ پسماندگی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کانگریس ہے اگر آج لیڈرشپ میں کمی ہے مسلمانوں میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کانگریس ہے تعلیمی پسماندگی ہو یا پھر آپ کی اقتصادی پسماندگی ہو لیکن پی جے موڈی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانگریس پوری پراپورٹی اٹھا کر کے مسلمانوں کو دیں گے یہ ایک حربہ ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی زمینی سطح پر اس وقت پوری طرح سے شکست کے سامنے ہے اگر یوی ایم کے ساتھ کوئی چھڑ خانی نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے دیر سو اور دو سو سیٹوں کے درمیان میں یہ جو سمر جائے گی بی جے پی تو اس سے بوکھلائی ہوئی بی جے پی کے لیے ران کیا کچھ کہہ رہے ہیں شاید ان کو خود اندازہ بھی نہیں ہے ایک ہیتے ہوئی اس وقت جو ہے لگاتار کل پی جے موڈی کے اس بیان پر لوگوں کے تفسیریں سوشل میڈیا میں پڑھنے کو مل رہے ہیں ادھا ناظرین گرامی بی جے پی امیدوار مادھوی لطا کے خلاف کیس درج کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے بی جے پی امیدوارا مادھوی لطا کے خلاف بیگم بازار پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے رام نووی جلوس کے دوران سدھی امبر بازار کی مسجد کے طرف تیر چلانے کا اشارہ کرنا اس وقت لطا کے لئے مہنگا پڑ گیا آپ کو وہ سارے خبر آپ ان کے سامنے ہے سترہ اپریل کے شام رام نووی جلوس کے دوران بی جے پی اس امیدوارا مادھوی لطا نے سدھی امبر بازار کے ایک مسجد پر تیر کا نشانہ لیا تھا اور اس کے خلاف شیخ امران ساکن فشلانسا سید نگر نے بیگم بازار پولیس میں شکایت درج کروائی تھی اب یہ معاملہ درج ہوا ہے ناظر اگرامی ادھر اسدن ویسی کی تصویر سے چھڑ چھڑ کرنے کے الزام میں سدرشن چینل کا نیوز ایڈیٹر اور نفرتی کیڑا اینکر سریش کے خلاف اس وقت کیس درج کر لیا جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں حسین عالم کے رہنے والے سوشل میڈیا ایڈمنسٹریٹر محمد عرفان خان کی شکایت پر سائبر کرائم برانچ نے اس سریش چوہان کے ملغون و مردود کے خلاف آئی پی سی کی مختلف دفعات فور سکس نائن بار فائیو زیرو فائی بار ٹو کے تحت کیس درج کر لیا ہے جس کا نمبر نائن ٹونٹی نائن بار ٹونٹی ٹونٹی فور ہے تو ناظر اگرامی یہ نفرتی کیڑا کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کس طرح کی تصویریں بھڑکائے ہوئی تصویریں بنا کر کہ ماحول میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس کے خلاف معاملہ درچ کرنے کی بات آئی اب دیکھنا ہے کہ یہ بھی جو ہے ایساہی اس پر معاملہ ہوگا ہے اس پر جو کوئی سخت کاروائی بھی ہوگی ادھر ناظر اگرامی لوگ سوہ انتخابات سے قبل شہر کی پرامن فضاء کو مقدر کرنے کی کوششیں ہندو توہ ذہنیت کے حامل شرپسند آناسر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور سمات دشمن طاقتیں کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنا مضمون منصوبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے لانے کی کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھارت میں اس وقت عام سا ہو چکا ہے ایسے ہزاروں یوٹیوبرز ہیں جو اس وقت روزانہ صبح سے شام تک اسلام پر اور مسلمانوں کو گالیاں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ چاہے ٹوٹر ہینڈلرز ہوں اس سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں ایسے میں اگر ان کی خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے تو وہ لیڈر بنتے چلے جاتے ہیں لیکن اب جوہر نگر سے خبر آ رہی ہے کہ پولیس نے اس وقت ایک ایسا منصوبہ اور ایسی سادش ناکام بنا دیا ہے جو شہر کی فضاء کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کی تھی ایک ملعون و مردود نے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہیں ملزم کے خلاف کیس درج کیا اسے گریفتار کیا اور جوہر نگر سنتوش نگر کالونی کے بالا جنگر کا رہنے والا شراون کمار کو جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فیس بک پر جو ہے توہین کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اس نے کمنٹ کیا تھا اب اس کے خلاف معاملہ درج کر کے اس کو گریفتار کرنے کے خبریں بھی آ رہی ہیں لازم اگرامی کے آس الدین وہ اسی پر سات کروڑ کا قرض ہے جبکہ الزام ایسا لگتا ہے کہ وشتہ کئی سالوں سے جو ہے ممبر پارلیمنٹ بننی کی وجہ سے پرانے شہر میں وہ اسی برادران پر ان کے خاندان پر کروڑوں روپے جو ہے بنانے کا اور جائداد اور اساسہ بنانے کا جو الزام لگتا رہا ہے یا کہ مقام اقبارات میں یا پھر یم ایم کے مخالف بہت سارے ایسے لیڈران حیدراباد کی ورڈ شہر میں پائے جاتے ہیں ان پر جو ہے الزام لگاتے ہوئے اور لکھتے ہوئے اور کئی جگہوں پر جو ہے سوشل میڈیا میں تفسر کرتے ہوئے بھی پڑا جاتا ہے جس پر زیادہ لوگ احمیت نہیں دیتے لیکن یہ حقیقت بھی ہے زمینی سطح پر اس طرح کی الزامات اویسی برادران پر لگتے رہے ہیں ان کی پارٹیوں پر لگتے رہے ہیں کہ ان کے خاندان کی پراپرٹی بڑھتی جا رہے ہیں لیکن اب حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ اسودین ویسی پر سات کروڑ کا قرضہ ہے مختلف ریاستوں میں پانچ فوشداری مقدمات درج ہیں یمیم کے صدر اور حیدراباد رکنے پارلیمنٹ اسودین ویسی پر اپنے اہلیہ کے ایک آشارہ بیس کروڑ روپے واجب لعدہ ہیں ویسی جن کے پاس اٹھارہ آشارہ انہسی کروڑ روپے کہ غیر منقولہ جائداد ہے وہ لوگ سبا کی طرف سے دی گئی تنخواہ پر گزارہ کر رہے ہیں یمیم کے جانب سے حیدراباد کے رکنے پارلیمنٹ کے طور پر نامزدگی داخل کرنے والے اسودین ویسی نے اپنے انتخاب حلف نامے میں جو انہوں نے اپنے آساسوں قرضوں اور فوشداری مقدمات کی جو تفصیلات تفصیلات سے آگاہ کرنا الیکشن کمیشن کو ضروری ہے اس میں یہ تفصیلات دیے جانے کے بعد اب وہی تفصیلات خبروں میں سرخیاں بننے لگی ہیں اس کے مطابق فیلحال شاستری پورم میلار دیو پڑلی میں ان کی رہش کا کل رقبہ جو ہے ایک لاکھ تیس ہزار چھے سو اسی مربع فٹ ہے جس سے چھتیس ہزار دو سو پچاس مربع فٹ پر مکان تعمیر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ زمین پر ان کا حصہ تین چوتہ ہے ان کی بیوی ایک چوتہ حصے کی مالک ہیں کہا کہ وہ چھتیس ہزار دو سو پچاس مربع فٹ کی تعمیراتی لاغت میں اپنی بیوی کے حصے کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے مخروض ہیں اپنی بیوی پر ان پر واجب الادہ ہے تو اس طرح انہوں نے پوری تفصیلات دی ہیں ناظرین گرامی کے الگ الگ طرح سے کیا ہیں اس میں سے جو ہے یہ بات صاف طور پر واضح مکمل طور پر جو نکل کر کے سامنے آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہے ان کے پاس جو جائداد ہیں منقلا یا غیر منقلا وہ اٹھارہ کروڑ اناسی لاکھ کی اور اس میں سے جو ہے ان پر جو واجب الادہ یا قرضہ ہے وہ سات کروڑ کا ہے یہ تفصیلات جو ہے اس وقت اسو دن اویسی نے سامنے پیش کی ناظرین گرامی عرب العرامشہ میں زخمی اسرائیلی فوجی کے جہنم واصل ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں وشتہافت شمالی مقبوضہ فلسطین کے مغربی الجلیل میں عرب العرامشہ پر لبنانی حزباللہ کی حملے میں ایک اسرائیلی فوجی میجر وہ جو ہے سخت زخمی ہوا تھا کلیتوار شام ڈھلتے ڈھلتے خبر آ گئی ہے کہ وہ جو ہے جہنم واصل ہو چکا ہے ناظرین گرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوئے سلام علیکم و حمد اللہ وبرکاتہ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو